بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علامہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ دنیا کی وہ کون سی امامت تھی جس کا اقبال نے ذکر کیا کل یونائٹڈ نیشن کی اسیمبلی میں عمران خان کی تقریر کو سنتے ہوئے یہ امامت ذین میں آئی کہنے کو تو یہ ایک تقریر تھی جو یونائٹڈ نیشن کے ایک بڑے پلیٹ فارم پر ایک بڑے فورم پر ایک لیڈر نے کی لیکن ایک ایسی ہی تقریر ذلفکار علی نے کی اور جو تقریر انہیں پھر بھٹو بنا گئی وطن واپسی پر ذلفکار علی بھٹو کا استقبال ہوا سلامتی کونسل کے وہ صفحے پھاڑ کر پھینکنے کی ویڈیو یوچیوب پر آج بھی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ذلفکار علی بھٹو کی تین نسلیں پاکستان پر حکومت کر گئی آج نیو یورک ٹائم کے فرنٹ پیج پر پہلی تصویر کشمیر کے لوگوں کی لگی ہے ٹائم سکوائر کی بلڈنگ پر جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کیا گیا یہ تقریریں ان تمام چیزوں میں ایڈ ہوتی ہیں جب بھی انٹرنیشنل فورم پر ایک لیڈر بات کرتا ہے تو وہ اپنی ترجمانی تو کرتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے ملک کی ترجمانی کرتا ہے پاکستان کی ستائیس کروڑ عوام کی ترجمانی کل عمران خان نے کی چار امپورٹن پوائنٹس پر جو انہوں نے بات کی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن کلائمٹ چینج کا پاکستان کے کتنے لیڈروں کو یا دنیا کے بڑے بڑے کتنے لیڈروں کو ایسا پتا ہے کہ کلائمٹ چینج کا مطلب کیا ہے ماحول میں ہونی والے تبدیلیوں کا لوگوں کو کیا پتا ہے نیوکلئر وار کے ہونے والے اثرات کا لوگوں کو کیا پتا ہے بنی نو انسانیت کے بڑے مسائل ہیں خوراک ہے اور اس میں پانی ہے کشمیر کا مسئلہ جو کہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے اس وقت انتہائی ضروری اور ایک ہمینیٹیرین کرائسز ہے اور بین مسلم ہونے کے علاوہ بھی پانی تین دریا کشمیر سے آتے ہیں اور اگر ان پر قبضہ ہو تو پاکستان کا پانی بند ہو سکتا ہے اس لیے یہ کلائمٹ چینج میں درخت لگانے کے ساتھ ساتھ پانی اور خوراک یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں نوکلئر کی جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے دنیا کو یہ وان کیا کہ اگر ایک جگہ پر بھی نوکلئر کا کوئی حملہ یا اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اس علاقے کی جو اوزون کی بڑی تیہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر یا تو شدید سردی یا پھر شدید گرمی اور اس کے بعد ڈراوٹ جسے سے خشکی کہتے ہیں پانی ختم ہو جاتے ہیں ایسے حالات کا دنیا کو بتانا بہت ضروری تھا کل یہ تقریر تیرہ سو نشریاتی اداروں نے نشر کی آسٹریلیا میں موجود لوگ فون کر کے پوچھتے رہے کہ عمران خان کی تقریر کتنے بجے ہیں گوروں کے اندر کالوں کے اندر جو ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ اب ایسے اٹھا کہ انشاءاللہ اب یہ اپنے حال کی طرف ہی جا سکتا ہے اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں عمران خان نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے تمام بڑے لیڈر جو گزرے ہیں شاہ فیصل ہوئے کذافی ہوئے پاکستان میں ذلفقار علی بھٹو ان سب لوگوں کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی انہوں نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی کوئی اسلامی بینک بنانے کی بات کی کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانے کی بات کی کہ جہاں پر ان کی بات سنی جائے اس کے بعد یہ لیڈر ایک ایک کر کے دنیا سے غیر معمولی حالات میں اٹھائے گئے میں جب آج خبر سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے تیارے میں الیکٹریکل فنی خرابی ہوئی تو میرے ذہن میں وہ تشویش جاگی لیکن پھر جب انہوں نے آخر میں یہ خود ہی بات کی کہ اللہ پر ایمان ان کا بہت مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں اور پاکستان کی رہنمائی میں اس کو آگے لے کر جانے میں مدد کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے اس سارے پروسس کو اس بڑے سفر کو یہاں تک پہنچایا جیسے زلفی بخاری ہیں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک مہینہ پہلے سے زلفی بخاری وہاں پر یہ پچھ تیار کر رہے تھے ٹائم سکوئر پر یہ اشتہار لگنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور اس طرح کے کام کرنے کے لیے امران خان کی ٹیم نے جو جا کر وہاں کی ہیں ان سب پر ان کو خراج تحسین دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کچھ پاکستان سے دلچسپ تبصرے بھی آئے جیسے بلاول زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ امران خان نے یہ مسئلہ کشمیر بہترین انداز میں دنیا کے سامنے نہیں رکھا تو بلاول صاحب کے پاس تو ایک بڑی اچھی اپرچورٹی ہے جہاز ان کو ویسے بھی مل جاتے ہیں سندھ گرمنٹ کی طرف سے تو وہ دنیا کے چکر لگائیں اپنی اچھی اگریزی میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لوگوں کو بتائیں کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی کمی رہ گیا تو بلاول صاحب اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں باقی صرف بغزے امران میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس تقریر کا خدارہ اردو میں ترجمہ کروا کے پہلے لوگوں میں بانٹ دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ توائے کہ وہ چار پوائنٹ جن پہ امران خان نے بات کی وہ تھے کیا اور کشمیر پہ جو بات کی اس کا لبے لباب کیا ہے ہر بندے نے اپنے اپنی انداز میں تفسرہ کیا مبشل اکوان کا بڑا اچھا تفسرہ تھا صابر شاکر نے بڑی اچھی بات کی کامران خان پاکستان کے تمام اینکروں نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی تفسرہ دیا لیکن سب سے خوبصورت تفسرہ جو مجھے لگا وہ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا انہوں نے ستائیس فیبریری اور ستائیس سٹمبروں کو لگایا اور پھر ان کی ایک ٹویٹ برنول کے بارے میں بھی آئی جو کہ آپ خود دیکھیں ان اندازہ لگایا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے شاید ان کو امران خان صاحب کی تقریر بہت زیادہ پسند آئی ہے تو انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کوئی چوب خریدنا چاہیں تو وہ برنول خرید لیں لیکن امران خان صاحب کی تقریر میں لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ وہ مسئلہ جسے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے واقعی کشمیر کا ایک سفیر ہونے کا ایک پورا اپنا کردار ادا کیا طیب اردگان کے ساتھ کھڑے ہو کر امت مسلمہ کا نیا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ملائشیا ہے پاکستان ہے ترکی ہے ایران ہے اس کے ساتھ باقی دیگر ممالک بھی جڑ جائیں گے انشاءاللہ تو آنے والے دنوں میں اچھا ہے لیکن بات بار بار ایک ہی کروں گا امران خان صاحب کی جان کو اور امران خان صاحب کے ارد کی جو سازشی تھیوریاں ابھی پنپنے لگی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں اب ان کے دفاع کی ضرورت ضرور پڑے گی تو ایسے میں ہم سب لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جو ففت وار ہے اور کشمیر پہ جو ایجنڈا ہے اس پر عملے پیرا کرنا چاہیے اللہ کرے کہ مظلوم کشمیریوں کی یہ جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو اور دوبارہ وہ اپنے کے نارمل زندگی گزار سکیں